وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کی قیادت کا مشاورتی اجلاس آج شام کو ہوگا مریم نواز مولانا فضل رحمان خالد مقبول صدیقی اسلم بھوتانی فاروق ستار نوید کمر وزیر قانون آزم نظیر تارہ اٹانی جنرل وزیر اعظم ہاؤز پہنچ چکے ہیں وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوی قیادت کا مشاورتی اجلاس آج شام کو ہوگا جس میں مریم نواز مولانا فضل رحمان خالد مقبول صدیقی اسلم بھوتانی فاروق ستار نوید کمر وزیر قارون آزم نظیر تاری اٹانر جنرل وزیر آزم ہاؤز اس وقت پہنچ چکے ہیں کچھ ہی دیر میں بتایا جا رہا ہے کہ تمام جو اس میں شریک ہونے کے لیے رہنواں ہیں وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے ہمارے اسلامباد کی ابروچیف تاریخ چودی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں اتحادیوں کے اجلاس میں آج اہم امور جو ہیں ڈسکس ہونے ہیں تاریخ چودی یہ آگاہ کی جگہ کے کون سے معاملات زیرے گوھر آئیں گے اور کن کن کے ابھی مزید آنے کی آمد جو ہے وہ توقع ہے جی مرکزی لیتر شیف تو پہنچ چکی ہے فضل الرحمان صاحب موجود ہیں غفور حیدری صاحب موجود ہیں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے نوید کمر بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ خالد مقبول صدیقی اور زیگر اہم رہنماء جن میں وفاقی مدرہ غانہ صناولہ اور اعظم عزیز تارڈ بھی موجود ہیں اپنی امسر کی صدارت میں یہ اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آج کے اجلاس میں بلاجی طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پنجاب میں عام انتخابات کے حوالے سے اور جو اس پہ مختلف آئینی تاریخ چوڑری اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اپنے ویورز کو خبر دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کی قیادت کا مشاوری اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا